صرف سہر کی آس میں صرف سہر کی آس میں جب تم آخری شد تک جاگے ہو سونا جانا جاگنے والوں اس کے بعد ہو جالے کرسچین پیپل اعلائنس ایک خالصتان سیاسی قومی پارٹی ہے اقلیت کا لفظ جو ہے یہ بات ہم مزمی طور پر اقلیت ہیں پاکستان میں لیکن قومی لحاظ سے پاکستانی اور برابر کے شہری ہیں اور اگر یہ بات ستر سال پہلے سے ہی چلی آتی تو ہمیں مناٹی ونکس بنا کے ڈیوائیڈ نہ کیا جاتا جب قومیں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی پہچان کو کھو دیتی جب میں نے یہ سرعہ کہ مسیح قوم دوسر نمبر کی اقلیت بن گئی تو میں نے سوچا اور میری سمجھ میں یہ بات آئی کس قوم کو منوانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو سی پی اے کے منشور میں جو پہلا منشور ہے وہ یہ ہے کہ مسیح قوم کی ٹھیک ٹھیک مردم شماری کی جائے کیونکہ جب تک ان کی ٹھیک ٹھیک مردم شماری نہیں ہوتی تب تک قوم کی اصل تداد سامنے نہیں آتی اور جب تک اصل تداد سامنے نہیں آتی تب تک ہم حقوق کی بات نہیں کر سکتے مردم شماری کا مطلب ہے اپنی پہچان کروانا مردم شماری کا مطلب ہے اپنی شناف کروانا لیکن اگر آج بھی ہم نے سٹینڈ آن لیا اگر آج بھی ہم متحد نہ ہوئے ہم نے اس کے لئے دعا کرنا شروع کر دی ورک کرنا شروع کر دیا سی پی اے کی بنیاد رکھی اور ہم نے کام کرنا شروع کر دیا اور پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں پہلی بار پہلی بار یہ دونوں ہستیاں یہ بزرگ ہستیاں پہلی بار ستر سالہ تاریخ میں ایک جگہ پر متحد ہوئے اور اکٹھے بیکھیں اور مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے بشپ جوزف صاحب کی انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں قوم بننے اور قوم منوانے کے لئے متحد ہونے کی ضرورت ہے اور جس چرچو پاکستان کے بشپ اور کیتلک چرچ کے بشپ یہ دونوں مل کر تمام چرچیس کے لئے بڑے بھائی کا کردار ادا کریں گے تاکہ مسیح قوم ایک ہوکر پاکستان میں اپنی پہچان کرما سکے اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے اس بوجھ کو اور زیادہ تقویت ملی طاقت ملی پرسو ہماری میڈنگ ہوئی تو بشپ صاحب نے یہی بات کی کہ جب تک ہم اقلیت میں ہیں اقلیت کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ایسا قبیلہ جو کسی بھی ریاست کے اندر رہ رہا ہے اور جزیہ دے کر رہ رہا ہے تاکہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو کوئی نہ کوئی حقوق دیے جائیں اقلیت سمجھ کر لیکن ہم اقلیت نہیں ہم پاکستانی اور پاکستان کے مالک اور پراپر کے شہری آپ سوچیں اگر ہم فیصد ہیں اقلیت ہیں پانچ فیصد کوٹا دیا جاتا ہے لیکن جب سور پہ بارا کار آتا ہے تو اس میں ایسا ہی ہوتا کہ اکسریت سے پچیس رفے کاٹ لیے جائیں اور اقلیت سے پانچ رفے کوٹے کے حساب سے کاٹے جائیں جب کاٹنے کی بات آتی ہے تو پوری تداد میں ہم سے ٹیکس لیے جاتے ہیں اور جب ہمارے حق کی بات آتی ہے تو پھر فیصد کے حساب سے کوٹا مل جاتا ہے اس لیے یہ زیادتیاں ہوئی کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہے پھر ہم میں نے سوچا کہ ایک ایسی پارٹی بننی چاہیے ایک ایسی پارٹی بننی چاہیے جو خالصتاً کرسچن پارٹی ہو یاد رکھیں قومیں جب کھڑی ہوتی ہیں تو قربانیاں دیتی ہیں اور جو قربانیاں دیتی ہیں وہی سر بلند ہوتے قربانیاں دیتے رہے ہم پاکستان کی عزت کرتے تھے عزت کرتے ہیں اور عزت کرتے رہیں گے جب بینیل اتار جو کہ انیس سالہ خوبصورت مسیحی جوان تھا جب اس کے سینے میں تین گولیاں لگی تو اس نے ڈاپٹر سے کہا کہ یہ تین گولیاں نکال کر میری ماں کو دینا اور میری ماں سے کہنا کہ تیرے بیٹے نے دھرتی ماں کے لیے پیٹ میں نہیں بھرکے سینے پر گولیاں کھائی تو آپ کیا سمجھتے ہیں سینے پر گولیاں کھانے والے مناٹی ہوتے یا مالک ہوتے ساتھ ستارہ جرت ہے ہمارے پاس لسلے جو ائر فورس کا ایک زبردست فائٹر تھا اس کو محافظے کراچی کا ٹائٹل دیا گیا وہ ائر فورس کا پہلا شہید ہے جسے دو بار ستارہ جرت ملا کامس کام تین سے چار کروڑ قوم موجود ہے اور یہ ایک بڑی قداد ہے پاکستان کے اندر لیکن ہماری ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کا شلٹر لیا ہم جب مناٹی ونگ بنتے ہیں مناٹی تحریک بناتے ہیں جب ہم خود مناٹی قبول کرتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر اٹومیٹرکلی اقلیت کے حقوق جب اکثریت کے ساتھ تکراتے ہیں تو اکثریت دبا دیتی اقلیت کو اور اکثریت کو حقوق دیے جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو اقلیت کہنا چھوڑ دیں تمام اقلیتی ونگ سے نکل کر ایک کرسچن پینل پر آکے آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ قوموں کی ضرورت بنیں اب وقت آگیا ہے کہ ہم ساتھ اکٹھے ہوں اور مسیحی لیڈرشپ جو ہے وہ اکٹھے سر جوڑ کر بیٹھیں اور مسیحی قوم پاکستان کے اندر موجود ہوں پاکستان کے اندر پھر سے مسیحی یونیورسکیز کا آگاز ہو جائے پاکستان کا جو گے کرنے والی مسیحی قوم ہے پاکستان کو پاکستان کو صحت دینے والی ترقیب دینے والی مسیحی قوم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کا جو پہلا چیف آف آر ایسٹاپ تھا وہ بھی کرسچن تھا پاکستان کا جو دوسرا چیف آف آر ایسٹاپ تھا وہ بھی کرسچن تھا پاکستان ائر فورس کا جو پہلا چیف تھا وہ بھی کرسچن تھا پاکستان نیوی کا جو پہلا چیف تھا ایڈمر تھا وہ بھی کرسچن تھا پاکستان ریلوے کا جو پہلا چیرمن تھا وہ بھی کرسچن تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کو انٹرنیشنل بورڈ کے طور پر متعرف کروانے کے لیے جو پہلا پاکستان کرکٹ بور کا چیئرمن بنا وہ بھی کرسچن تھا کرنیلیس اے آر کرنیلیس اس نے پاکستان کرکٹ بور کو انٹرنیشنل بور میں مطارف کروایا اور آج پاکستان انٹرنیشنل لیول پر جانا جاتا ہے ہم اپنی تاریخ بھول گئے ہیں اس لیے ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے آئیں اس تاریخ کو زندہ کریں تاکہ قوموں کو پتا چلے کہ یہ ایسی ایسے ہیروز کی نصر ہے جنہوں نے پاکستان کی بنیاتوں میں اپنا خون دیا ہے لیکن اب سی پی اے کسی پارٹی کے شرطر کے نیچے نہیں آئے گی بلکہ یہ خود ایک شرطر بنے گی مسئلی قوم کے لیے اور میں یہ جانتا ہوں کہ مردم شماری وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی پہچان کروا سکتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر پانچ فیصد نہیں ہیں ہم بچیس لاکھ نہیں ہیں بلکہ ہم چار کروڑ قوم ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کا قانون تھا تو پاکستان میں مسیحی چیف آف آرمی سٹاف تھا پاکستان کا قانون تھا تو پاکستان میں چیف جسٹس موجود تھا پاکستان کا قانون تھا تو پاکستان ائر فورس کا پہلا چیرمین کرسچن تھا لیکن آئین بدل گئے اگر آئین بدل سکتے ہیں تو آئین دوبارہ پھر بدل سکتے ہیں یہ دو ہزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہے سی پی اے اپنے پینل پر لوگوں کو الیکٹ کرے گی اور وہ لوگ جو مختلف ویگ میں شاید ایم پی اے کی سید کے لیے کھڑے ہیں ہم ان کو خوشان دید کہتے ہیں آئیں ہم آپ کو سی پی اے کے پینل پر ایم پی اور ایم میں نے کتگر دینے کے لیے تیار تاکہ آپ اپنے کرسچن پینل پر الیکٹ ہو کے اسیمبلی میں جائیں اور اپنی قوم کے لیے بات کر سکیں جب تک آپ اسیمبلی میں نہیں جاتے جو آئین بنتے رہے آپ کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے یہ بات کوئی شعور ہی کیا جا سکتا ہے اصل فائل کو وہاں جا کے ہوگی ہے اور اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو ہم پہلے سے تیار ہیں آپ کو گلے لگانے کے لیے اور یاد رکھنا کس لیڈر نے کیا کیا اگر ہم ماضی میں کریتے رہے تو نفرتیں بھڑتی رہیں آج سے ایک نئی زندگی کا نئی قوم کا آغاز کرتے ہیں اور ساری نفرتوں کو مٹا کر سارے ماضی کو بھول کر نئے سرے سے لوگوں کو قبول کریں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلیں جب مخلوقیں خدا کسی مشکل میں ہو پھسی تو سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی ریکارڈ اور جسٹرڈ ریکارڈ ہیں ہم کے پاس جو بیشپ صاحب نے مجھے بتایا کہ ڈیڑھ کروڑ سے اوپر ہے کیتلک چرچ کی میمبرشپ تو کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم تین سے چار کروڑ پاکستان میں موجود ہیں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں تو اس کو منوانے کے لیے یہ اپرچنٹی ہے جو خدا کی طرف سے ہے اور مسیح قوم کے لیے ایک بہت بڑی اپرچنٹی ہے اس کو ہم نے ضرور کیش کرنا ہے